محرم آپ کے لئے کون ہے آپ کس سے شادی نہیں کر سکتے ان کے علاوہ تمام لوگوں سے آپ کی شادی جائز ہے بہن بھائی کی شادی ہو رہی ہے ماموزاد بھائی بہن بھائی کیوں بھولتے ہیں بچپن سے بھائی اور بہن بھائی آپس میں بھولتے بھائی بھائی بھولتے ہیں میں جواب دے رہا ہوں قرآن کی ایک آیت ہے تمام مسلمانوں کے لئے کہا گیا ہے بھائی کا مطلب کیا ہوا اسلامی بھائی ایک ہوتا ہے رشتے کا بھائی ایک ہوتا ہے دودھ شریک بھائی ایک ہوتا ہے ایمانی بھائی ان بھائیوں میں آپ فرق محسوس کیجئے جو رضائی بھائی ہے رضائی بھائی کا مطلب جس نے اس کی ماں کا دودھ پیا ہے اس کو بولتے رضائی بھائی تو رضائی بھائی سے تو شادی نہیں ہو سکتی لیکن رشتے کا جو بھائی ہے وہ ایسا بھائی ہے جیسے ایمانی بھائی ان کا رشتہ تو کہیں بھی جا کے ٹکرا سکتا ہے نا پھر تو کہیں جب ہم سارے مسلمان آپس میں بھائی بہن ہیں تو پھر تو شادی کہیں بھی نہیں ہو سکتی اور اسلامی تاریخ کو آپ پڑھئے میں پھر کہتا ہوں کہ جنرلیس کو بہت ساری باتیں پڑھ کر بیٹھنا چاہیے جو سوال آپ نکالو پہلے ان کو خود پڑھئے اسلامی تاریخ میں ان کا پس منظر کیا ہے ان سوالوں کا اسلام کیا کہتا ہے فلسفہ کیا کہتا ہے سماجیات کیا کہتا ہیں ان سب کو پڑھئے اور پھر سوال کیجئے دیکھئے نہیں اسلامی تاریخ کو جواب پہلے سن لیجئے اسلامی تاریخ کو اگر آپ پڑھیں گے حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنرل سے دنیا میں بھیجا گیا اور حوہ علیہ السلام کو جوڑا بنا کر بھیجا گیا دونوں کے شادی ہوئی نکاح ہوا دونوں سے بچے پیدا ہونے لگے سبی کو جائیں دوستوں جس میں آپ کو کافی کچھ جاننے کو ملے گا تو اس ویڈیو کو اندھا لیں اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں چلیے ساتھ ملکہ یہ ویڈیو دیکھتے ہیں جائے ہند جائے بھارت اب بچے پیدا ہونے لگے تو ان کی شادیاں کیسے ہو وہ تو بھائی بہن ہے وہ تو بھائی بہن ہے جو جو آدم سے ہوا سے پیدا ہو رہے ہو تو بلکہ سگے بھائی بہن ہو گئے ہو گئے کیونکہ ایک ہی ماں ہے ایک ہی باپ ہے لیکن میں پھر کہتا ہوں کہ شریعت جو ہے دین جو ہے وہ عقل کا نام نہیں ہے نقل کا نام ہے اللہ جو کہہ دے اس کا نام شریعت ہے اللہ نے اس وقت حکم دیا کہ آج جو لڑکی پیدا ہوگی کل جو لڑکا پیدا ہوگا اس کے ساتھ اس کی شادی کر دو کیونکہ اللہ کو یہ انسانیت بڑھانی تھی ان حضرت انسان کو بڑھانا تھا دنیا میں پھیلانا تھا تو اللہ نے حکم دیا کہ اس لڑکی کا اس لڑکی کے ساتھ آپ کو یاد ہوگا جو دنیا میں سب سے پہلا مڈر ہوا سب سے پہلا قتل ہوا وہ اسی بات کو لے کر ہوا حابیل اور قابیل کی کہانی اگر آپ نے سنی ہو اور نہیں سنی ہو تو چھٹے سفارے کے اندر یہ ساری کہانی موجود ہے آپ اس کو پڑھ لیجئے نہیں میں نے ساری کہانیاں سنی ہاں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شریعت جو ہے اللہ کے حکم کا نام ہے اللہ اگر یہ کہہ دے کہ نماز پڑھنا دین ہے تو نماز کا پڑھنا دین ہے اور اگر اللہ یہ کہہ دے کہ سورج نکلنے کے وقت نماز نہیں پڑھنا سورج چھپنے کے وقت نماز نہیں پڑھنا تو اس وقت نماز کا نہ پڑھنا دین ہے پورے رمضان مہینے روزہ رکھنا دین ہے اگر اللہ یہ کہہ دے کہ عید کے دن روزہ نہیں رکھنا تو اس دن روزے کا نہ رکھنا دین ہے یہ سمجھ لیجئے میری اقل تو یہ کہتی ہے کہ جب ایک مہینے ہم نے روزہ رکھا ہے تو ایک دن میں کون سا فرق جائے گا بھائی لہو ایک دن اور رکھ لیتے ہیں اقل تو یہ کہتی ہے لیکن نہیں اللہ نے کہہ دیا کہ وہ افطار کا دن ہے اس دن آپ کو افطار کرنا ہے تو افطار کرنا بھی دین ہے آپ سمجھ لیجئے یہ جو سوالات آپ لوگ گساتے ہیں کہ اقل نہیں مانتی اس بات کو یہ سمجھ میں نہیں آتی یہ بات ارے بھائی آپ کوئی اس دنیا کے سب سے بڑے عالم تھوڑی ہیں اس دنیا کے سب سے بڑے قرآن کے محقق اور مدقق تھوڑے ہی ہیں سب سے بڑے محدث تھوڑے ہی ہیں کہ آپ یہ کہہ دیتے ہیں ہماری سمجھ میں دنیا بات آتی بھائی آپ پہلے علم دین کو پڑھئے سنیے معترمہ سنیے پہلے علم دین کو پڑھئے قرآن کو پورا سمجھئے اس کی تفسیر کو سمجھئے حدیث کو سمجھئے حدیث کی تفسیروں کو پڑھئے اس کے بعد پھر آپ کہیے کہ مجھے یہ اشکال ہے ذرا سے اس کو صاف کر دیجئے کیا ہے قرآن کی ہوا نہیں ہے حدیث کو جانتے نہیں ہے پھر کہتے ہیں میری سمجھ میں تو یہ بات نہیں آتی تھوڑی سی سائنس بھی پڑھ لینی چاہیے تھوڑی سی سائنس بھی اگر پڑھ لینے تو اچھا رہے گا سائنس بتاتے آپ کو کہ یہ جو cousin marriages ہے اس سے retarded بچے پیدا ہو رہے ہیں طرح طرح کی بچوں میں بیماریاں آ رہی ہیں اور یہ cousin marriages نہیں ہونی چاہیے تھوڑی سی اگر تھوڑی سی میں تو نہیں کروڑی سر پر سین نظر آ رہے ہیں آپ کو لیکن کہیں میں ایک بات پوچھ رہی تھے محترما آپ کو ڈنڈا لے کے کون کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے cousin سے شادی کرو نہیں میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی چیز غلط چلی آ رہی ہے روایت میں تو اس کو بدلنا چاہیے آپ کون ہوتے ہیں غلط صحیح کا فیصلہ کرنے والے کہ غلط چلی آ رہی ہے آپ کو نہیں کرنی ہے تو مت کیجئے آپ کو نہیں کرنی ہے تو ڈنڈا لے کے تو نہیں کوئی کہہ رہا آپ کو بندوق تو نہیں بھائی کسی نے کبھو کرنے پڑے گی اگر آپ کو غلط لگا رہا ہے تو مت کیجئے لیکن غلط صحیح کا فیصلہ کرنے والے آپ ہے کون مجھے یہ بتائیے آپ اسلامی پروسے بڑے عالم ہیں میں سردار ہوں آپ سردار بنایا تھا آپ آپ سائنس کے بڑے عالم ہیں سائنس کو کتنا پڑھا ہے آپ نے میں نے سائنس کو بہت پڑھا ہے لیکن مجھے میری ساری رسرچز بھی دیکھنے میں نے ستب کیا ہے حندووں میں بھی نہیں ہندووں نہیں نہیں بات سوڑے میں کوئی سائنس کو بڑھا ہے سائنس کا کوشششن سنیے جواب دیں گی میں آپ کا جواب دینے کے لیے نہیں جواب آپ دیں گے آپ پہلے مجھے جواب دیجئے کہ ایسے تو ہندو ریلیجن میں نہیں میں فس نہیں رہی ہوں ہندو ریلیجن میں نہیں یہ انٹریو نہیں ہے موتربا میری بات سنیں انٹریو نہیں ہے یہ پہلے تو آپ کو بتا دوں انٹریو نہیں ہے یہ یہ ڈسکیشن ہے دیکھیں اگر ہم ایک ساتھ بات بولیں گے تو آڈیو خراب ہوگی ایک سیکنڈ اگر ہم ایک ساتھ بولیں گے آڈیو خراب ہوگی جب میں بات کرلوں پھر آپ بات کریں یا جب آپ بولیں گے میں نہیں بولوں گی دیکھیں میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ ہندو ریلیجن میں بھی cousin marriages نہیں ہے جو کہ بہت اچھی بات ہے ان کے مذہب میں اور ہمارے بھی یہ ہونا چاہیے اگر ابھی تک کوئی غلط کام کرتے چلے آ رہے ہیں تو ضروری تو نہیں کہ آگے بھی کرتے رہے اور اگر کوئی کوئے میں کود رہا ہے تو اس کو بتانا تو پڑے گا کہ بھائی تمہارے بچوں کے اوپر اثر پڑ سکتا ہے وہ retarded ہو سکتے ہیں سوال پورا ہوگیا آپ کا اب جواب سنیے سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے آپ کے پیچھے بندوخ لے کے کون بھاگ رہا ہے مولوے کہ آپ کو شادی یہی کرنی پڑے گی میں اپنی بات نہیں کر رہی میں میں بھی آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں بھی آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں بھی تمام مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں اپکا نام لے کر کس مولوی نے کہا ڈنڈا لے کر نہیں اپنی چچا کی بیٹی سے آپ شادی کیجئے آپ اپنے ماموں کی بیٹی سے شادی کیجئے ڈنڈا لے کے کہا کسی مولوی نے کسی نے نہیں کہاکسی نے نہیں کہا اگر آپ کو برا لگتا ہے تو اب مت کیجئے بہت سارے لوگ منا کر دیتے ہیں میں نہیں کروں گی میں نے تو بچپن سے بھائی بھائی کہا ان کو بہت لڑکیں منا کر دیتی ہیں تو ڈنڈا لے کے نہیں کراتا کوئی بھی یہ سمجھ لیے آپ بات دوسری بات اسکال یہاں پیدا ہوتا ہے سوال یہاں کھڑا ہوتا ہے کہ ساہب میں یہ کہوں کہ ساہب میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ارے بھائی تو ہے کون تو کون ہے ہی کہنے والا کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اگر تیری کوئی حیثیت ہے سماج میں اگر تیری کوئی حیثیت ہے شریعت میں اگر تیری کوئی حیثیت ہے سائنس میں اگر تیری کوئی حیثیت ہے کسی بھی علم میں تو پھر آپ کہیں کہ صاحب علمی جواب آپ دیجئے اس کا سوال لیجئے کوئی بسلا نہیں ہے لیکن کوئی بھی آدمی کھڑا ہو کر یہ کہے کہ صاحب یہ اسلام کی یہ فلامات میری سمجھ میں نہیں آتی ہندو میری جیس میں بہت اچھا ہے بہت اچھی بات ہے بھئی آپ کی سمجھ کی بات ہے بہت لوگوں کو ہندو دھرم پسند آتا ہے بہت لوگوں کو مسلمان دھرم پسند آتا ہے تو اس میں بھی زبردستی نہیں کسی کے ساتھ کہ بھئی کون ہندو دھرم میں رہے گا کون مسلم دھرم میں رہے گا کوئی کسی کو بھی فالو کرے اور دوسری بات جو اچھی بات جہاں بھی ملے اس کو لیلو اگر آپ کو یہ اچھا لگ رہا ہے ہندو دھرم میں اچھی بات ہے ہندو دھرم کی بات کو مانی ہے کون منا کرتا ہے آپ کو کہ مت مانی ہے اس کو آپ کو تو اس بات پر بھی اتراز تھا پچھلی دفعہ کے ساتھ عورتوں کو بہتر مرد کیوں نہیں جیسے دنیا میں رنگرالیاں مناتی ہیں جیسے ریلیشنشپ کے نام پہ دوستوں کے نام پہ آپ لوگ جس طرح رنگرالیاں مناتی ہو آپ کو جنت میں بھی رنگرالیاں منا نہیں ہے بہتر مرد چاہیے آپ بہتر حورے رکھ سکتے ہیں آپ رنگرالیاں منا سکتے ہیں عورتیں نہیں منا سکتے ہیں اب سنیے یہی تو چیز ہے نا دیکھو دماغ کو بلکل حاضر رکھ کر سمجھنا چاہیے ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھئے آپ جنرلیسٹ ہیں میں نے بھی جنرلیزم پڑھا ہے میں جنرلیزم کو جانتا ہوں بہت سارے سوال آؤٹ آف دا وے کرتی ہیں آپ کیونکہ آپ کو جنرلیزم کی ہوا بھی نہیں ہے یہ سچائی میں بتا رہا ہوں آپ کو میں نے جنرلیزم کو ڈی او سے پڑھا ہے آپ جانتی ہیں اس بات کو نہیں جانتی ہوں گے میں بتا دیتا ہوں آج آپ کو آپ جو سوال کرتی ہیں آؤٹ آف دا وے کرتی ہیں کیونکہ آپ کو سوال نہیں کرنا آپ کو جنرلیزم کی حد میں نہیں رہنا آپ کو تو وہ چیزیں نکالنی ہیں جس سے آپ کو ٹی آر پی ملیں اور نمک میرچ لگانا ہے میں اچھی طرح سمجھتا ہوں میں بے اوقوف نہیں ہوں دوسری بات جب آپ رنگرلیوں کی بات کرتی ہیں محترمہ جنت میں رنگرلیاں نہیں ہیں بالکل بھی آپ قرآن کو پڑھئے آپ قرآن کو اگر پڑھ لیں گے میں پھر بار بار کہتا ہوں شریعت کو جو آدمی پڑھ لے گا اسلام کو جو آدمی پڑھ لے گا وہ اتنا گھٹیا اور وحیات لفظ کہیں نہیں سکتا کہ جنت میں رنگرلیاں ہیں یہ بہت گھٹیا لفظ ہے ہندو آدمی بھی جو اسلام کو نہیں مانتا وہ بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جنت میں رنگرلیاں ملائے گا دوستو آشا کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو کافی پسند آئی ہوگی اگر اس ویڈیو میں آپ کو اچھی جانکاری ملی تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم آپ کے لئے ایسی لیٹسٹ اور انٹرسنگ ویڈیوز لاتے رہیں تو اگلی ویڈیو تک آپ اپنا دھیان رکھئے جلد ملیں گے جائے ہنگ جائے بھارت جائے ہم آپ کے لئے